بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم سے رخصت ہوا ہے رمضان مبارک میں اہل ایمان کے ایمان کا گراف اوپر چلا جاتا ہے آمال کی رغبت بڑھ جاتی ہے شوال المکرم شروع ہوتے ہی سب سے پہلے اہل ایمان کو جس بات کی کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ رمضان میں جو آمال کیے ان پر استقامت حاصل ہو جائے اس لیے کہ رمضان مبارک ایک پریکٹس سیشن ہے اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے سرکش شایاتین کو قید کر لیا جاتا ہے آمال کا عجر ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے اہل ایمان کہ دلوں میں آمال کی رغبت بڑھ جاتی ہے نمازوں کی پابندی ہوتی ہے تلاوتِ کلامِ پاک کا احتمام ہوتا ہے مساجد آباد ہو جاتی ہیں اور کم از کم ہم یہ سوشلی لگتے ہیں کہ اصل عبدی اور دائم زندگی آخرت کی ہے لہٰذا عبدی اور دائم زندگی کے لیے بھی کچھ محنت کر لی جائے وزیدانی گرامی رمضان کی اس محنت کو اگر ہم باقی دنوں میں باقی مہینوں میں برقرار رکھ سکتے ہیں اور برقرار رکھنے کی کوشش کر لیں تو دنیا اور آخرت کی بلائی ہماری منتظر ہے سورہ ملک کی جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تعالی یہی سمجھا رہے ہیں کہ موت اور زندگی کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالی آزمانہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے نیک عامال پر استقامت کس کو حاصل ہے اس لیے کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ تعالی سے دعا بھی کرنی ہے اس لیے کہ عامالِ صالحہ کی قبولیت کا دنیا میں اگر کوئی عامالِ صالحہ کی قبولیت معلوم کرنے کا دنیا میں اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ یہی ہے کہ ایک نیک عمل کرنے کے بعد اللہ تعالی دوسرے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیں یعنی عامالِ صالحہ پر مداومت اور استقامت یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالی آپ کے عامال سے راضی ہیں اللہ تعالی آپ کے عامال سے خوش ہیں اللہ نے اپنے بارگاہِ عالیہ میں آپ کے عامال کو شرف قبولیت عطا کر دیا ہے تو رمضان کے عامال کے بعد رمضان کے بعد بھی اگر ہم ویسے ہی نوازوں کا احتمام کر رہے ہیں تلاوتِ کلامِ پاک کا احتمام کر رہے ہیں اللہ تعالی کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں ہماری اخلاقیات جیسے رمضان میں بہتر ہوئی تھی وہ اسی بہتری سے آگے پڑھ رہی ہیں تو یہ نشانی ہے علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی نے ہمارے نیک عامال کو قبول کر دیا اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالی بارہ مہینوں کا رب ہے وہ صرف رمضان کا رب نہیں ہے اور ہم ہمیشہ اللہ کے بندے ہیں اور ہمیشہ اس کے محتاج ہیں لہٰذا عامال بھی ہم نے ہمیشہی کے ساتھ ہی کرنے ہیں اللہ تعالی نے واضح طور پر یہ حکم فرمایا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اللہ کی عبادت کرو اللہ کو رازی کرو یہاں تک کہ یقین آجائے یقین سے یہاں مراد موت ہے تو بندہِ مومن اللہ رب العالمین کی رضا کی ہمیشہ کوشش کرے ہمیشہ عامالِ صالحہ پر مداومت اور ہمیشہ کی اختیار کرنے کے لیے ہمیشہ محنت کرے یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے اسے بلاوہ آجائے اور اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیں اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِينَ آمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے تو نیک آمال پر ایمان اور آمالِ صالحہ پر خاتمہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے کامیاد ترین وہ شخص ہے کہ جسے اللہ رب العالمین اس دنیا سے جب لے جائیں تو وہ ایمان اور آمالِ صالحہ پر استقامت اختیار کرنے والا ہو اور جو شخص ایمان اور آمالِ صالحہ پر استقامت اختیار نہیں کر سکتا اور یہ توفیق اس کو نہیں ملتی تو اس سے زیادہ خسارے میں اور گھاٹے میں کوئی نہیں سورة العاصر میں اللہ تعالی نے یہی بات سمجھائی ہے والعاصر قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک آمال کرتے ہیں اگر آپ ایمان لے آئے ہیں اور ایمان لانے کے بعد نیک آمال پر استقامت آپ کو حاصل ہے تو آپ خسارے سے اور گھاٹے سے بچ جائیں گے تو خسارے سے اور گھاٹے سے بچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے اللہ تعالی نے تو مؤمنین کی جو صفات بیان کی ہیں وہ ہیں ہی آمالِ صالحہ کے ساتھ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض کہ ایمان والے جو ہیں اور ایمان والیاں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوتے ہیں آپس میں کیونکہ اللہ نے فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةِ ایمان والے بھائی بھائی ہیں يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرْ نیکی کا حکم کرتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں يُقِيمُونَ الصَّلَا نماز خائم کرتے ہیں يُؤْتُونَ الزَّكَا زکاة ادا کرتے ہیں يُقِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ اللَّهُ وَرَلَّهُ کے رسول کی اطلاعات کرتے ہیں تو مومن ہیں ہی وہی جو نیک آمال کرتے ہیں ایمان کی علامت بہچان یہی ہے کہ بندہ نیک آمال کرے اور نیک آمال صرف ایک مہینے میں نہیں بلکہ ہمیشتی کے ساتھ کرے پورے بارہ مہینے نمازوں کا احتمام کرے تلاوت کا احتمام کرے ذکر اصدار کا احتمام کرے دین سیکھنے کا احتمام کرے اور دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے اور یاد رکھیں کہ آمال صالحہ کے بہت زیادہ فوائد ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخراوی اعتبار سے جو شخص آمال صالحہ پر استقامت اختیار کرتا ہے ہمیشہ بھی اختیار کرتا ہے اس کے لئے دنیا و آخرت میں بے شمار انعامات ہیں بے شمار فوائد اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے رکھیں قرآن کریم کا مطالعہ کر لیجئے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر لیجئے کہ آمال صالحہ پر استقامت اختیار کرنے والوں کو کیا ملتا ہے سب سے بڑی چیز جو شخص آمال صالحہ پر استقامت اختیار کرتا ہے اسے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں اسے اللہ کی محبت مل جاتی ہے اور اللہ کی محبت کا حصول انسان کے لئے دنیاوی اور افرمی زندگی کی کامیابی کی بنیاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث قدسی ہے من عاد لی ولیاں فقد آذنتہو بالحرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے ولی سے میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں ولی کون ہے اللہ کا اللہ کا دوست کون ہے جو ایمان اور عمل صالح پر استقامت اختیار کرتا ہے ایمان اور عمل صالح پر استقامت اختیار کرتا ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور نفرت اس کی بنیاد ایمان اور آمال صالحہ ہیں جو شخص ایمان لانے کے بعد آمال صالحہ پر مداومت اور ہمیشہ ہی اختیار کرتا ہے اسے اللہ محبت کرتے ہیں محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اسی طرح صرف اللہ نہیں بلکہ اللہ اپنے فرشتوں اور نیک لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک آمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت قائم کر دیتے ہیں حدیث مبارکہ آپ نے پہلے بھی کئی بار سنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو جناب جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں اے جبرائیل فلا شخص میرا محبوب ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر جناب جبرائیل امین آسمان دنیا پر اعلان کر دیتے ہیں کہ اے اللہ کے فرشتوں سن لو فلا شخص اللہ کا محبوب ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو پھر اسی طرح دنیا میں اعلان کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ سمندر کی مچنیاں اور چرن پرن درندوں تک اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرنے لگتے ہیں اس لئے نیک آمال پر استقامت اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے اور پھر اللہ کی تمام مخلوق ایسے شخص سے محبت کرتی ہے اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرتی ہے آمال صالحہ پر استقامت کا تیسرا دنیا بھی فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بہترین زندگی پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں فرمایا جو تم میں سے نیک اعمال کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہم اسے بہترین پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں اللہ کی محبت اللہ کی تمام مخلوق کے جلوں میں محبت اور پاکیزہ زندگی کتنے خوبصورت زندگی ہے کہ اللہ بھی محبت کرتے ہیں اللہ کی مخلوق بھی محبت کرتی ہے اور اللہ نے اس کو ایسی پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا فرمائی ہے حیاتِ طیبہ عطا فرمائی ہے اور پھر اللہ رب العالمین آمالِ صالحہ پر استقامت کے نتیجے میں اسے عزت کا رزق عطا فرماتے ہیں صبح سے شام تک ہماری ایک ہی دھنہ ہے کہ کیسے کمائیں اور کیسے پورا کریں حالانکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ قَرِيمٌ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کا رزق بھی ہے رزق ایک بنیادی چیز ہے ہم عام طور پر کھانے پینے کو رزق سمجھتے ہیں دنیا کی تمام نعمتیں اس لفظ کے اندر سمٹ جاتی ہیں دنیا کی تمام نعمتیں اس لفظ کے اندر سمٹ جاتی ہیں رب العالمین یہ تمام نعمتیں عزت کے ساتھ اس شخص کو عطا فرمائیں گے جو ایمان کے بعد عمال صالحہ پر مداومت اختیار کرتا ہے ہمیشہ کی اختیار کرتا ہے اور پھر نہ صرف یہ کہ یہ ذاتی طور پر بلکہ ایسے شخص کے مال کی اور اہل و آیال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالی لے لیتے ہیں ایسے شخص کے مال کی اور اہل و آیال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ لے لیتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ دونوں حضرات جب ایک بستی میں جاتے ہیں وہاں حضرت خضر ایک دیوار اونٹی ہوئی دیکھتے ہیں تو اس دیوار کو بنانے لگ جاتے ہیں اور وہاں لوگوں سے کھانے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جیسے پہلے کشتی کا واقعہ پھر بچے کا واقعہ اور پھر تیسرا یہ عجیب واقعہ آتا ہے تو اس پر سوال کرتے ہیں تو جب ان تینوں واقعات کی تعبیر حضرت خضر بیان فرماتے ہیں تو یہ تیسرا واقعہ جو ہے دیوار کو درست کرنے کا اور صحیح کر کے بنانے کا اس کی وجہ یہ بیان فرمائی حضرت خضر نے کہ اصل میں اس دیوار کے لیچے یتیم بچوں کے لیے ان کے والدین نے کچھ خزانہ چھوڑا ہے ابھی وہ چھوٹے ہیں اگر یہ دیوار کوٹ جائے گی تو ان کا خزانہ کوئی اور لے کر چلا جائے گا اللہ نے حفاظت دی یعنی نیک لوگوں کی اولاد کی اور ان کے مال کی حفاظت کی کیا سبب بنایا کہ جناب خضر نے اس دیوار کو درست فرمایا اور کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا یہ کام میں نے اس لیے کیا تھا اس لیے کہ ان کے والدین نیک لوگ تھے صالح وہ ہے کہ جو آمالِ صالحہ پر مداومت اختیار کرتا ہے اور اسی طرح آمالِ صالحہ پر مداومت آپ کو دنیا کی تمام مشکلات سے اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتی بخاری شریف میں بڑا تفصیلی واقع ہے مختصرن عرض کرتا ہوں وقت تھوڑا ہے جناب عبداللہ اپنے عمر رضی اللہ تعالی انہوں تین لوگوں کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ تین لوگ باہر کے بارش ہوئی ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی تو ایک بڑا پتھر آ کے غار کے موں کو بند کر دیتا ہے اب تینوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اپنا کوئی ایسا عمل یاد کرو جو آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو تاکہ اس عمل کا اللہ کو واسطہ دیا جائے اللہ تعالی ہماری اس مشکل کو ختم فرما دے تو پہلا شخص کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ ہیں میری اہلیہ بھی ہیں میرے بچے بھی ہیں میں ان کے لیے بکریاں رکھی ہوئی ہیں ان کو دن کو چھراتا ہوں رات کو واپس آ کر دودھ نکال کر اپنے ماں باپ کو بھی پلاتا ہوں اور اپنے بچوں کو بھی پلاتا ہوں اور اس دودھ پلانے میں ماں باپ کے اکرام کے طور پر میں ابتداء اپنے والدین سے کرتا ہوں یعنی پہلے والدین کو پلاتا ہوں پھر اپنے بچوں کو پلاتا ہوں ایک دن ایسے ہوا کہ میں جب بکریوں کو واپس لے کر لوٹا تو میرے والدین سو چکے تھے کسی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی تاخیر کی وجہ سے والدین سو چکے اب میں دودھ لے کر ساری رات ہوں کے سرحانے کھڑا رہا جگائے ان کو اس لیے نہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو اور بچوں کو اس لیے نہیں پلایا کہ پہلے والدین کو پلانا ہے اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیرے لیے ہے تو تو ہماری اس مشکل کو آسان کر دے اللہ تعالی نے پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا تھوڑا سا سرکا دیا دوسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا تھا میں اس تک پہنچنے کی کوشش کی اس نے شرط لگائی کہ اتنے درہم اتنے دینار اتنی اشرفیاں لے آؤ اور پھر جو چاہتے ہو کر لو جب میں اس کا انتظام کر کے اس کے پاس پہنچا اس نے کہا اللہ سے ڈر اور بغیر نکاح کے یہ کام نہ کر تو اللہ اے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے سب کچھ ہونے کے باوجود میں اس سے بچ گیا اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہماری اس مشکل کو آسان کر دے پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا تھوڑا سا اور سرک گیا پھر تیسرے شخص کی باری آئی تیسرے شخص نے کہا یا اللہ میں نے ایک شخص کو مزدوری پر لیا اور وہ اپنے مزدوری چھوڑ کر چلا گیا کافی عرصے کے بعد جب واپس لوٹا تو اس کی مزدوری کو میں نے آگے محنت میں اور کاروبار میں لگایا اور کئی بے شمار جانور بکریاں اور چرواہوں کی صورت میں اس کی مزدوری پہنچ گئی جب وہ شخص دوبارہ لوٹا اور اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور میری مزدوری مجھے دے دے تو میں نے اس کو کہا کہ یہ ساری بکریاں یہ چرواہ یہ سب تیرا ہے کہنے لگا کہ مجھ سے مزاک نہ کر تو میں نے کہا مزاک نہیں کرتا حقیقت میں یہ سب تیرا ہے اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لئے تھا تجھے راضی کرنے کے لئے تھا تو پھر ہماری اس مشکل کو آسان کر دے یوں اللہ تعالی نے پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ تینوں لوگ غار سے باہر نکل گئے اب یہ مصیبت سے جو نجات ملی ان کو ان کے نیک آمال کی وجہ سے ملی ان آمال کی وجہ سے ملی جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لئے کیے اسی طرح اخر بھی اعتبار سے آمال کا اصل دار و مدار تو ہے یہ آخرت پر ہے یعنی ہم دنیا میں جو نیک آمال کرتے ہیں ان کا دنیا میں کوئی صلح نہیں چاہتے دنیا میں اللہ رب العالمین جو برکت اور رحمت عطا فرما دیتے ہیں وہ ایک زائد چیز ہے آخرت میں سب سے پہلے عذابِ قبر کا معاملہ ہے نیک آمال کرنے والوں سے عذابِ قبر دور کر دیا جاتا ہے ان کے لئے قبر بھی گویا کہ جنت ہی ہوتی ہے جنتی بستر ان کے لئے بچھا دیا جاتا ہے جنتی کھانے ان کو ملتے ہیں جنتی ہوا ان کو ملتی ہے یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو نیک آمال پر استقامت اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اسی طرح آخرت میں ان کی تمام پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور فرما دیتے ہیں تمام پریشانیاں آخرت کی تمام پریشانیاں تمام جو مراتب ہیں تراجات ہیں اللہ رب العالمین آمال سالحہ کی برکت سے وہ ان کو عطا فرماتے ہیں اور اسی طرح نامہ آمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے اور بغیر حساب کتاب کے اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرما دیتے ہیں اس لئے عزیزہ سارے کرامی رمضان مبارک کے آمال پر استقامت اختیار کیجئے نمازوں کا احتمام کیجئے تلاوت کلام پاک جو احتمام آپ نے رمضان میں کیا تھا اس کو جاری رکھئے صدقہ خیرات کا جو احتمام تھا اس کو جاری رکھئے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر اپنے غلطیوں پر معافی مانگتے رہیے اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع کیجئے انسان کمزور ہے خطاؤں کا پتلہ ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن غلطیاں کرنے کے بعد توبہ کرنے والا بندہ اللہ کا محقوب بندہ ہے اور اللہ رب العالمین نے ان کو بہترین لوگ قرار دیا ہے خیر الخطائین التوابون کہ بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کی جانب رجوع کیجئے عمال صالحہ پر استقامت اختیار کیجئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ کہا سنا گیا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے وما علیہ نائے تبارک الذین اززل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا